السلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو ویورز رمضان شروع ہونے والے ہیں ہو سکتا ہے کل پہلا روزہ ہو جائے تو میری طرف سے آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو سہت و تندرستی دے آمین سمہ آمین تو ویورز آج کی جو ویڈیو میں آپ لوگینے لے کر آئی ہوں وہ آلو کے کواب بنانے کی ریسیپی ہے تو اس ریسیپی کو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کے اور بہت کرسپی بنیں گے تو ویورز ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز آپ لوگ میرے چیلوں کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسے لگ رہی ہے اور پلیز میرے اس ویڈیو کو ایک لاکھ لائک تک پہچا دیجئے گا اور سبسکرائب بھی پلیز کر دیجئے گا تو چلیے آج کی ویڈیو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آلو کے کواب بنانے کی تو اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں ہمیں چاہیے ہم نے جو ہے یہ آلو بوائل کر کے رکھ لئے تھے اور ان کو ہم نے بوائل کر رہا اس کے بعد ہم نے تھنڈا کرنے کی نہیں تھوڑی سی دیر کی نہیں ان کو فریج میں رکھ دیا تو ہم نے یہ تھنڈے کر لیا ہے تو اس میں جو چیزیں ہمیں چاہیے اس کے نہیں ہمیں چاہیے ہمیں دو ہری مرچے چاہیے اور تھوڑا سا دھنیا چاہیے اور ایک گٹی پیاز ہم نے لیے اس کو بارک بلکل چاپ کر لیا ہے ہم نے اور اس میں جو مسالے ہم ڈالیں گے نمک ہے لال پیسیوی مرچے ہیں چاٹ مسالہ ہے اور کٹاوہ بھناوہ زیرہ ہے اور یہ ہم نے بریڈ لی ہے تو بریڈ ہم نے اس لیے لیے کہ ہم اس بریڈ کے بریڈ کرمز منائیں گے تو ویورز ہم لوگ اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ چیزیں اس میں انگریڈینس جو ہے یہ ڈالیں گے اس میں تو سب سے پہلے ہم جو ہے اپنے آلووں کو جو ہے وہ کدوکش کی مدد سے ان کو ہم کرش کر لیں گے تو چلیے ویورز ہم لوگی آلووں کو کرش کرتے ہیں ویورز کدوکش کی مدد سے ہم لوگ آلو کو اس طرح جو ہے وہ کرش کر لیں گے यی میں نے پانچ آلو لیا ہے آپ لوگ اگر زیادہ بنانا چاہے تو زیادہ آلو بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے سارے آلوو کو جو ہے اس طرح سے کر لینا ہے یہ دیکھیں ویورز ہم نے سارے آلوو کو جو ہے اس طرح کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر اپنے سارے مسالے وہ ڈالیں گے اس میں پیاس ڈالیں گے دنیا جو ہم نے کٹا تھا وہ ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے سارا مسالہ میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ سارا مسالہ اس کے اندر مکس کر لیا ہے اب ہم ان کی ٹکیاں بنا کے وہ ہم رکھ لیں گے یہ دیکھیں جس سائز کے بھی آپ لوگ بنانا چاہیں ٹکیاں ہو��니다 یہ دیکھیں اس طرح ہم ان کی ساری ٹکیاں بنا کر مک اس طرح سے ان کی وہ ٹکیاں ہم بنا لیں گے آپ جیدہ بڑی بنانا چاہتے ہے تو البلہ بڑی بنانے چھوٹی بنانے چاہتے تو آپ چھوٹی بنانے چھوٹی بنانے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز ہم نے اس طرح سے چکیاں بنا لیا ہے اور اس طرح نے ان کو تیار کر لیا ہے اب ہم یہ جو بریڈ ہے اس کے بریڈ کرمز بنائیں گے اس بریڈ کو جو ہم گرینڈر میں تھوڑا سا گرینڈ کر کے بلکو بارک پیس لیں گے تو چلیے ہم اس کو گرینڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ بریڈ کرمز ہم نے بنا لیا ہے اب ہمیں تھوڑا سا میدہ چاہیے تو ہم دو ٹی بری سپون میدہ لیں گے اور اس کو پانی میں جو ہم میدہ کر لیں گے دیکھیں ویورز میدہ ہم نے میدہ کر لیا ہے ہمیں یہ اتنا ہی تھک چاہیے اور زیادہ ہمیں پتلہ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز اب ہمیں جو ہے ایک یہ آلو کا ٹکیا لے کے ہمیں اس طرح بریڈ یہ جو ہم نے میردے کا بنایا تھا اس میں کوٹ کرنا ہے تو اس کے بعد ہمیں جو اس کو بریڈ کرم میں کوٹ کرنا ہے اس طرح سے بریڈ کرم اس کے اوپر لگانا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا اس طرح ہمیں یہ سارے بنانے نہیں ہے یہ دیکھیں ویورز آل ہم نے گرم ہونے رکھ دیا ہے ہمیں آل کو جو ہے بہت زیادہ ہائی فلم پہ جو ہے وہ گرم نہیں کرنا ہے میڈیم بلکل لو فلم پہ ہمیں گرم کرنا ہے اور آل کو ہمیں زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اگر زیادہ گرم ہو جائے گا تو ہمارے بریڈ کرم میں جو ہم نے آلو کے کوابوں کو کوٹ کیا ہے وہ جل جائیں گے تو ہمیں کول لائٹ سائز کو گرم کرنا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے اپنے کواب جو ہم نے ہم اس میں یہ کواب یہ دیکھیں ویورز اس طرح ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے میڈیم فلم فلم جو ہے وہ ہمیں میڈیم پہ ہی رکھنا ہے ہائی نہیں کرنا ہے ویورز ہمارے کواب جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے بہت کرسپی بنانے ہیں اور آپ لوگ پلیز میری اس ریسیب کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا بیل آگیں کلک کو ضرور بٹن کو دبا دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور کمیٹس کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اور میرے یہ آلو کے کواب آپ لوگوں کو کیسے لگی تو ویڈرز نئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لافیس موسیقی موسیقی